اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علما آج کا سبق سورة الحجر سے شروع ہوگا سورة الحجر مکی صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول سورة یوسف کے فوراً بعد کا ہے یاد رہے کہ ہم نے سورة یوسف کے بعد دو صورتیں پڑھی ہیں سورة الراد اور سورة ابراہیم یہ ان کی یعنی قرآن مجید کی جو وقوفی ترطیب ہے اس کو کہا جاتا ہے ترطیب اور جو اس کی نزولی ترطیب ہے قرآن مجید کی یعنی جس ترطیب سے جس سیکونس سے قرآن مجید نازل ہوا اس سیکونس میں سورة الحجر سورة یوسف کے فوراً بعد والے زمانے میں آتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو اسلوب ہے یا اس کا جو میسج ہے یا اس کا سٹائل ہے وہ بہت زیادہ ملتا ہے سورة راد سے اور سورة یوسف کے سٹائل سے یہ جو زمانہ ہے جس میں سورة الحجر نازل ہوئی یہ حجرت مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے کا زمانہ ہے جس میں مسلمان شدید آزمائشوں کا شکار تھے اور کفار مکہ کی ہر دھرمیاں اور سازشیں اور چلاکیاں اپنے اروج پر تھی تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سخت الفاظ اس صورت میں استعمال کیے گئے ہیں 99 آیات ہیں اس صورت کی اور اس کے چھے رکو ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ آیات الکتاب کی ہیں یعنی اس خاص کتاب کی ہیں وقرآن مبین اور واضح قرآن کی ہیں یعنی یہ جو آپ کے سامنے آیات ہے یہ ایک واضح جو ہے قرآن ہے قرآن کا مطلب نفذی بار بار پڑے جانے والی کتاب تو یہ اس کتاب کی آیات ہے ربما چودوے سفارے کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے ربما یاودو اللہین کفروا لو کانو مسلمین ربما وش کریں گے کبھی یاودو یعنی وش کریں گے چاہیں گے آرزو کریں گے کبھی وہ لوگ جو کافر ہیں کاش کہ وہ مسلمان ہوتے یعنی کافر بہت بار یہ چاہیں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے اور یہ کب کب چاہیں گے اس حوالے سے مختلف انڈرسٹاننگز اس کی جو ہے وہ مفسرین کی لکھائی سے سامنے آتی ہیں یعنی دنیا میں بھی جب مسلمانوں کے اوپر وہ اچھا وقت دیکھیں گے یا دیکھتے ہیں یاودو دونوں اس کے اندر میننکز آ جائیں گے چاہیں گے یہ چاہتے ہیں یعنی پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے تو یعنی جب مسلمانوں کو کوئی فتح ملی یا ان کو کامیابی ملے گی یا ملی تو کافر ہمیشہ یہ خیال کریں گی کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہو کریں اسی طرح جب آخرت میں مسلمانوں کے سارے جو معاملات ہیں وہ آسانی سے تیہ ہوتے چلے جائیں گے تو کافر یہ وش کریں گے یہ تمنہ کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا اسی در آگے چل کر ہم جہنم کے مختلف درجات پڑھیں گے اسی صورت میں تو ہم پہ پتہ چلے گا جو پہلا جہنم کا درجہ ہے وہ ان معاہدین مسلمانوں کا ہوگا کہ جو توحید پر جن کا اقرار تھا جو اللہ کو ایک مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ان کے گناہ تھے تو ایسی لوگوں کو جب ان کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ لوگ جو پرمننٹلی جہنم میں ہوں گے ہمیشہ کیلئی جہنم میں ہوں گے وہ یہ خواہش کریں گے کہ تاش ہم بھی کبھی مسلمان ہو جاتے تو آج ہمارا یہاں سے نکلنا ممکن ہوتا اسی طرح ایک اور انڈرسٹیننگ جو مجھے اس سے اپنے ناقص علم کے ساتھ سمجھاتی ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے کہ اب وہ ہمیں دیکھتے ہیں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ہماری جو فاملی سسٹم ہے اسی طرح نماز ہے ہماری یا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اسی طرح حجاب ہے یا مسلمان خواتین کا جو ایک ان کے اندر پردہ اور شرم و حیاء والا الیمنٹ ہے اسی طرح مسلمان مرد جو ہیں ان کے اندر جو ایک فاملی اورینٹیشن یا ان کی جو نیکی اور یہ ساری چیزیں ہیں تو کافر یہ وش کرتے ہیں یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے اسی طرح آپ نے اپنی بہت ساری دوستوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ آپ حجاب کرتے ہیں آپ کبھی ایزی رہتی ہیں کاش میں بھی کرتی ہوتی تو بھئی آپ کر لیجئے لیکن کیوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں اسلام پر عمل کرنا آسان یہ اگلی آیت میں ذرہم آپ رہنے دیجئے ان کو یاکلو وہ کھائیں دیئیں ویتمتعو اور مزے کریں ویلہیہم الاملو اور ان کو غافل رکھے رہے ان کی امیدیں ان کی ڈیزائرز ان کی لاسٹ ان کی مختلف طرح کی تمنائیں پساو فیعلمون پھر جلدی وہ جان لیں گے کہ سچ کیا ہے حق کیا ہے اور وہ پھر اسی پچتاوے پر واپس آ جائیں گے یعنی یہ جو دوسری آیت ہے اس سے پتہ چل رہا ہے تیسری آیت کہ کیوں مسلمان نہیں ہوئے کیونکہ کھانا پینا مزے اڑانا فن کرنا اور یلہیہم یہ جو یلہیہم ہے اس کا روٹ ورڈ لہو آئے گا تو ہم سورت التکاثر میں جیسے الہاکم التکاثر پڑتے ہیں الہاکم کا مطلب ہے غافل کر دیا یا یعنی بزی رکھا یعنی مشغول رکھا یہ اسی سے آئے گا یلہیہم اور مشغول رکھتی ہیں امیدیں ایکسپیکٹیشنز پھر مختلف طرح کی ٹیمٹیشنز مختلف طرح کی آرزویں یہ وجہ ہوتی ہے اسلام کو صحیح طرح سے فالو نہ کرنے کی لیکن اندر ہی اندر جو بھی میرے یہ ایمان ہے کہ جو بھی دین حق سے دور ہوتا ہے جو بھی اللہ کے ایک ہی چوبے سیدھا رستہ ہے جو بھی اس سے دور ہوتا ہے اس کے اندر یہ گلٹ ضرور ہوتا ہے اور وہ سکون میں نہیں ہوتا جو صحیح سیٹسفیکشن آف سول ہے یا سیٹسفیکشن آف مائنز آف ہوتا ہے وہ بداؤٹ اسلام ہو ہی نہیں سکتا اس لیے یہ والا جو گلٹ ہے یہ ہمیشہ رہتا ہے تو اللہ جی فرماتے کہ جو لوگ تو اپنے اس کو گلٹ کو اندرسٹینڈ کر کے دین کی طرف آ جائیں گے وہ تو انشاءاللہ کامیابی کامیاب ہیں لیکن جو اس دین کے اوپر جنہوں نے کھانے پینے کو فن کرنے کو مزے کرنے کو اور اپنی امیدوں کو چیز کرنے کو اس کے پیچھے چلنے کو جنہوں نے پرفر کیا ان کو جلدی پتا چل جائے گا کہ کیا چیز جو ہے وہ کامیابی کی دلیل تھی وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور ہم نے نہیں حلاق کیا کسی ویبستی کو إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ جب تک کہ اس کا لکھا ہوا وقت نہ آ گیا یعنی ان کو ٹائم ملتا رہا ان کو دھیل ملتی رہی ان کو چانسز ملتے رہے واپس آنے کی توبہ کرنے کے مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتِن نہیں آگے بھڑتی کوئی امت نہیں پہنچتی تسبقو یعنی نہیں بھی جا پہنچتی جا پہنچتی مِنْ اُمَّتِن کوئی بھی جماعت اجَلَهَا اپنے مقررہ وقت پر اپنے جو فیکس ٹائم ہے جو عذاب کا ہے یا موت کا ہے میرے اور آپ کے لئے جو ہمارا موت کا ٹائم ہے وہ مائز تأخرون نہ ہی اس سے پیچھے رہ سکتی ہے یعنی نہ ہی کوئی آگے پھڑ سکتی ہے نہ ہی کوئی پیچھے رہ سکتی ہے اپنے فیکس ٹائم سے کوئی بھی انسان جو اس کے لئے ٹائم فیکس ہے موت کا یا اسی طرح پھر موت کے ساتھ کیا چیز فیکس ہے رزق ان چیزوں سے نہ ہی آپ ان کو پہلے وقت سے وہ حاصل کر سکتے ہیں نہ ہی پیچھے رہ سکتے ہیں جو فیکس ٹائم ہے وہ اسی پر ہی آپ تک پہنچیں گے اسی طرح جو موت ہے جب تک آپ دیکھئے موت کا وقت نہیں لکھا ہوتا تو فرشتے حفاظت کرتے ہیں کہ انسان کو اس کی جو موت ہے وہ اس کی حفاظت کرتی ہے اس کی زندگی جب تک ختم نہیں ہونی تب تک جو ہے اس کو موت آنی سکتی اسی لئے ہمارا یہ ایمان جو ہے ہی ہمیں بہت سٹرانگ کرتا ہے الحمدللہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ اور یہ انہوں نے جو قریش مکہ ہیں یا کافر ہیں انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے تو تو البتہ مجنوع ہے نعوذللہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر جو یہ ذکر اتارا گیا ہے تو یعنی ایسی باتیں کر رہا ہے یقائق ہمارے سامنے پہاڑ پر گیا اور وہاں سے واپسی پر تم پر وحی اتر گئی تو تم ہمارے سامنے جن باتوں کو ذکر کر رہے ہو یا جن باتوں کا ہمیں بتا رہے ہو یہ تو دیوان کی والی بات اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معنی یعنی قرآن مجید کو ذکر کہا ہمارے نظیق ذکر جو ہیں وہ وظائف یا مختلف کلمات کو پڑھنا ہمارے نظیق ذکر ہوتا ہے یا جیسے اللہ کے نام کا ذکر کرنا یا اسی طرح الحمدللہ یا سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم یا پھر مختلف اللہ کے نام ان کا ذکر کرنا ہم اسی کو ذکر سمتے ہیں یہاں سے مجھے اور آپ کو پتا چلا کہ قرآن مجید ذکر ہے اور بہت سار علماء کے نزدیک اگر آپ قرآن مجید کو اور میرا اپنا پرسنل یہ اس پر بلیو ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو کسی خاص نیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ کوئی خاص آپ کی حاجت ہے نیت ہے اور آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے یعنی میں اپنا قرآن مکمل کر رہی ہوں اس سے پہلے پہلے تو میری جو حاجت ہے یعنی جو بھی میری ضرورت ہے اس کو پورا فرما تو اس بھی ضرور جو ہے وہ قبولیت حاصل ہوتی ہے دعا کو تو یہ قرآن مجید کا نام ذکر ہمارے سامنے آگیا کیوں نہیں تو لے کے آتا ہمارے سامنے فرشتوں کو جو فرشتہ تیرے پاس آتا وہ ہمارے سامنے لے کر آؤ جو قرآن مجید تم پر لے کر آتا ہے اگر تم اپنے وعدے دعاموں میں اپنی باتوں میں سچے ہو آپ دیکھیں وہی جو پہلے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ان کی یہی ضد تھی یہی ان کے مطالبے تھے جو فرشتے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہی ہم قرآن مجید کو اللہ کی جو وحی ہے اسے تسلیم کریں گے ما ننزل الملائکہ نہیں ہم اتارا کرتے اس کا جواب اللہ پاک دے رہے کہ ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے الا بالحق مگر جب فکس ٹائم آ جائے یہ جو پہلے اوپر ہم پڑھ کے آئے نا فکس ٹائم ہوتا وہ جو موت کا ٹائم ہے وہ نہ جب تک آ جائے تب تک یا عذاب کا ٹائم یا موت کا ٹائم تب تک ہم فرشتے نازل نہیں کرتے وَمَا كَانُوا اِذَا مُنزَرِينَ اور پھر جب وہ فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر انسان کو کوئی محلت نہیں ملتی پھر اس کو کوئی چانس نہیں ملتا اس کو دوبارہ سے کوئی چانس نہیں ملتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو قرآن کو نازل کیا ہے اگن قرآن کا نام ذکر ٹھیک ہے ذکر جو عربی زبان میں اس کی اگر میننگ ہم دیکھیں تو کئی سارے ہمارے سامنے آتے ہیں جیسے ذکر کا مطلب دہرائی یاد دہانی ریمائنڈر جیسے ہم کہتے ہیں اسی طرح بار بار جس کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر اردو میں اگر ہم جیسے بول رہے ہوتے ہیں یہ اس کا ذکر ہے یا ایک دفعہ کا ذکر ہے ذکر کا مطلب ہے کہ یاد ہے ایک دفعہ کی بات ہے تو قرآن مجید یہ وہ بات ہے وہ ریمائنڈر ہے وہ یاد دہانی ہے جو ہمیں ہمارے اصل کی ہماری ریالیٹی کی یاد دلاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اگر لٹرل میلنگ ہم دیکھ لیں تو یہ وہی ذکر جو میں نے پیچھے آپ کے سامنے جو بتایا ہے کہ اس کو ایسا ذکر جو ہے وہ پڑھا جا سکتا اللہ کو یاد کرنے کے لیے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید وہ پہلی الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود لیا اور اس کے نتیجے میں اب اس میں کوئی لفظی چینج نہیں آسکا یعنی یہ حرفی لفظی چینج نہیں آسکتا البتہ معنوی یا جو میننگ کا چینج ہے وہ آپ دیکھی اس کو ہم پر چھوڑا گیا ہے تو آج تک کتنے سال گزرگی قرآن مجید کی نزول کو اس کے باوجود یہ ایک طرح سے معجزہ بھی ہے قرآن مجید کا کہ اس کی جو معانی مفاہیم ہے اس کی تفسیر ہے انٹرپیٹیشن ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے انڈرسٹاننگ کے مطابق اور اپنے اپنے سٹینس کے مطابق اپنے اپنے پوائنٹ آف یو کے مطابق قرآن سے اپنے لئے آیات نکال لیتا ہے یہ ایک طرح سے معنوی تحریف میں آ جاتا ہے اگر ہم قرآن مجید کے سابقہ اور لاحقہ یعنی پیچھے اور آگے والے حصوں کے ساتھ قرآن کو انڈرسٹاننگ نہ کرے اور درمیان میں سے کوئی آیت نکال کر جیسے جہاد کی آیات میں سکوٹ کی جاتی ہیں جیسے بہت ساری جو مسائل ہیں اور حکمات ہیں ان کی آیات میں سکوٹ کی جاتی ہیں تو وہ درمیان سے اٹھا کر اس کے آگے پیچھے جو ہے اس کو جو ایڈٹ کر کے یا اس کو نکال کے صرف وہ درمیان سے ایک آیت نکال کے تو یہ معنوی تحریف جو ہے اس کا شکار تو ہم ہے اللہ تعالی ہدایت دے ہم اسے معنو کو لیکن لفظی تحریفت کے اندر اب نہیں ہو سکتی اس میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہودی ان کے پاس کہتے ہیں اور انہیں سورہ سورہ قحف کی سورہ قحف کی ایک آیت ہے یہودیوں کے حوالے سے مصور خزر ان کے پاس کہتے ہیں یہودی بستی کے پاس سے گزرے تھے جب ہم انشاءاللہ سورہ قحف پڑھیں گے تو اس کو دوبارہ ہم یاد کر لیں گے اسی واقعے کو تو ان یہودی بستی نے انکار کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور خزر علیہ السلام کی زیافت کا یا ان کو بوسٹ کرنے کا تو وہ یہودی بستی تھی تو یہودی جو ہے ان کا ایک گروپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے پاس آیا اور ان نے کہا کہ ہمیں یہ پڑھ کر قرآن مجید میں اس بڑی شرم آتی ہے کہ ہمارے جوابہ و اجداد ہیں انہوں نے دو انبیاء اور اپنے ہی نبی تھے ابن اسرائیل کے نبی تھے ان کو کھانا دینے سے ان کو رکھنے سے انکار کر دیا تو وہ جو لفظ ہے نا وہ ہے یعنی انہوں نے انکار کر دیا ان کو بوسٹ کرنے سے تو یہودیوں نے کہا کہ حضرت عمر سے کہ اگر یہ ہو سکے کہ فابو کی جگہ با جو ہے اس کو آپ ہٹا کر تا لگا دے اوپر تو فاتو ان یضیفوہما ہو جائے گا یعنی وہ آئے اس چیز کے لیے کہ وہ زیافت کریں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا تھا کہ قرآن مجید تمہاری تورات کی طرح نہیں ہے میرے بھائی اس میں ایک مسحف سے یا ایک جگہ سے تم باہ ہٹا کر اوپر تاہ تو لگا لوگے لیکن ان لاکھوں سینوں سے کیسے یہ باہ ہٹا کر تاہ لگاؤ گے جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کرتا ہے سبحان اللہ تو یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جو اتنے بڑی تعداد میں لوگ کو حفظ ہے اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سبحان اللہ اس کو حفظ کر سکتے ہیں یہ ہے اللہ کی طرف سے حفاظت کہ جس میں کوئی بھی تبدیلی کسی طرح سے نہیں آنی اور اس میں جو سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ باقی کتابوں کی کیوں نہیں کی گئی تو باقی کتابوں کے بعد کیونکہ چانس تھا ایک اور نبی آنے کا ایک اور رسول آنے کا ایک اور شریعت آنے کا اسی لئے انسانوں پر چھوڑا گیا اور اب یہ جو آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی نبی یا کتاب نہیں آئے گی تو اب اس کے بعد چانس نہیں تھا نا کوئی اللہ پاک نے یہ کتاب اسی لئے محفوظ کر دی تاکہ قیامت تک کیلئے انسانوں کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو کہ ہمارے پاس تو صحیح جو ارگانک یا صحیح جو ہدایت ہے وہ تو پہنچی نہیں اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے رسول مختلف گروہوں میں بھیجے ہیں اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا لوگ اس کا مذاق ہی اُڑاتے تھے اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس کو یعنی اس بات کو لوگ مذاق اُڑائیں اور یہ فوراں سے انڈرسٹانڈ نہیں کر پاتے ہدایت کو کن کے لئے المجرمین جو مجرم ہوتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں جن کا دل ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے ان کو فوراں سے ہدایت کی پہچان ہو جاتی ہے لا يؤمنون بِه وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اس پر کون یہ مجرم وَقَدْ خَلَطْ سُنَّةُ الْاوَّلِينَ اور تحقیق ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیا ان کا طریقہ بھی یہی گزرا ٹھیک ہے تو اب یہ جو فوراں سے مکہ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ اور آج میرے اور آپ کے ٹائم میں جو لوگ بھی قرآن مجید کے رستے سے دور ہیں یا قرآن مجید پر یہ ایمان تو ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن عملاً ایمان نہیں ہے ٹھیک ہے عمل میں نہیں ہے لیکن قول میں ہے کہ ہم جی مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے لیکن جس چیز کو اللہ کی کتاب نے منع کر دیا اس سے رکنا نہیں ہے اور جس کا حکم دیا وہ کرنا نہیں ہے تو یہ بھی پھر ایمان نہ لانے والی بات ہے تو یہ کون لوگ اس رستے پر چلتے ہیں ایمان نہ لانے والے قرآن مجید پر کے رستے پر مجرمین جو مجرم ہیں نعوذ باللہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا اور اگر ہم ان پر کوئی دروازہ کھل دیں نا من السمائی آسمان سے وَبَلُّو فِيْهِ عَرُجُون اور وہ اس پر چڑھنا بھی شروع ہو جائیں یعنی اگر یہ جو کہتے ہیں یہ ہمارے سامنے کوئی بہت ہی پرامیننٹ اور واضح قسم کی نشانی آئے تو ہم مان لیں گے لیکن ایسا نہیں ہے اگر ان کے سامنے آسمان کے اوپسے کوئی دروازہ کھلیں اور سیڑھیوں لگ جائیں اس پر یہ اس پر چڑھنا شروع ہو جائیں گے لیکن نا قولو پھر بھی کہیں گے بے شک ہماری آنکھوں پر تو پردہ ڈن گیا ہے یا ہمیں تو ہپنٹائز کر دیا گیا ہے ہمیں تو مسحور کر دیا گیا ہے بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن کو سہر میں یا جادو جن پر کر دیا گیا ہے یعنی یہ اتنی واضح آسمان سے دروازہ کھلنے والی بات کو بھی دیکھ کر ایمان نہیں لے کر آئیں گے اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھئے قوم نے یہی کیا جب حضرت صالح علیہ السلام ہم کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ یہ پہاڑ جو ہے سامنے یہ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکل کیا ہے تو ہم فوراں ایمان لے آئیں گے لیکن ان کے سامنے اونٹنی نکلی پہاڑ سے اور لوگوں نے کیا کیا انہوں نے اُلٹا اُلٹنی کو ایمان ڈالا وَلَقَدْ جَعْلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجَ اور البتہ تحقیق ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے ہیں وَزَيِّنَّهَ لِلْنَاؤرِينَ اور ہم نے اس کو مزین کیا ہے دیکھنے وانوں کے لیے سٹارز ہمیں نظر آتے ہیں اسی طرح مختلف آسمان میں مختلف آسمان سے مراد ہی نہیں یونیورس بھی اس سے ہو سکتا ہے اور ہمارا اس زمین کا اس پلانٹ کا آسمان ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تیجی طرح کی برج ہیں تیجی طرح کی سٹارز ہیں پلانٹس ہیں اور دیکھنے میں ہم نے آسمان کو مزین کر دیا خوبصورت بنا دیا لوگوں کے لیے وَحَفِذْنَاهَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہم نے اس آسمان کی حفاظت کی ہے ہر شیطان مردود سے کیوں حفاظت کی ہے کیونکہ شیطان کا داخلہ جب جنت سے نکال دیا گیا اس کو تو اس کے بعد اس کا داخلہ آسمانوں پر منع ہو گیا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آسمان اور جو آسمان دنیا ہے یا اللہ کا عرش ہے وہ بھی آسمان پہ ہے تو وہاں پر جو فیصلے کیا جاتے ہیں انسانوں کے حوالے سے تو یہ شیطان جو ہیں یہ ایک شیطان تو نہیں ہے نا شیطان کے آگے سے کئی چیلے ہیں ان کی بیوٹیاں لگی ہوتی ہیں بقاعدہ یہ وہاں سے چھپ چھپ کر باتیں سنتے ہیں سورة الجن میں آخری سے باروں میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طرح یہ سنتے ہیں تو وہاں سے سن کر یہ پھر انسانوں کے حوالے سے یہ جو نجومی ہیں یا جو کاہن ہیں یا یہ فورچن ٹیلر ہیں ان کو آ کر تھوڑی تھوڑی بات جو لوگ جنوں کو موقع اور یہ سارے کام کرتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا سا ہنٹس میں ظاہر ہے پوری بات تو ان کو سننے کی اجازت نہیں ہے تو وہ ہنٹس میں سن کر اور اسے ٹپس میں ہی بتا دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں کئی بار جی میں آپ کی پیشانی دیکھ کر بتا سکتا ہوں یا بتا سکتا ہوں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں یا آپ کے ہاتھ دیکھ کر یہ وہی یعنی انہی چیزوں میں سے ان بیٹس ان ٹپس میں سے ہوتا ہے جو یہ شیطان سن کر آتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اوورال آسمان کو یعنی اس طرح سے سیل کر دیا ہے شیطین اس میں انٹر نہیں ہو سکتے سوائے کہیں کہیں سے وہ کوئی بات ان تک پہنچائے مگر جس نے چُرہا لیا چھپی ہوئی سنی ہوئی بات کو سوائے اس کے پاعتباہو تو جب یہ سننے کے لئے اوپر جاتے ہیں ان کو پھر پیچھے ان کا پیچھا کرتا ہے شہاب مبین ایک شعلہ چمکتا ہوا یعنی آسمان سے پھر ان کے اوپر وہ شعلے مارے جاتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ ہٹانے کے لئے جو ہم کہتے ہیں نا ٹوٹتا ستارہ کے ستارے ٹوٹ کے گر رہے ہیں اس سے آپ اس کو انڈرسٹائن کر سکتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور ہم نے اس میں ڈالے پہاڑ یعنی ہم نے اس زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ جو ہے وہ ڈال دیئے وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون اور ہم نے اس زمین میں ہر چیز مناسب اور موضوع اگائی آپ دیکھیں ہر چیز موسم کی جو ہے ہر سیزن کے حوالے سے جو سیزنل ابھی جو ہلس سپیشلس ہیں یا ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو سیزنل چیزیں ہیں جس سیزن کی جو اپنی سبزی ہے یا فروٹ ہے وہ زیادہ ہلڈی ہوتے ہیں رادر دن کی جو سیزن کی نہ ہوں اور ان کو یعنی آنٹیفیشل دے میں بے شک ارگانیکلی ہی آپ اس کو اگا رہے ہیں لیکن سیزن کی نہیں ہے جیسے آج کل سردیاں ہیں سردیوں میں عام نہیں ہو سکتے لیکن بہت ساری جگہ بھی مل بھی جاتے ہیں تو وہ عام جو ہے آپ کو وہ بھلا فائدہ نہیں دیں گے جو اپنے سیزن میں دیتے ہیں نہ ہی وہ مزہ دیتے ہیں تو یہ اللہ جی اس کی طرف اشارہ کریں گے ہر مناسب چیز جو جس سیزن کے لیے جس جگہ کے لیے مناسب ہے پھر آپ دیکھیں مختلف ملکوں میں مختلف جو زمینیں ہیں اس حساب سے کراپس ہوتی ہیں ہے نا تو وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ مختلف تجربے کرتے ہیں کہ جی افریقہ کی جو فصلے ہیں وہ یہاں اگا لی جائیں اور یہاں کی چیزیں کھلا جگہ اگا لی جائیں تو اس میں بہت اچھی طرح کی کامیابی نہیں ہوتی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں اسباب معیشت کمانے کے روزگار کے ذریعے بنا دیئے وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہوں تمہیں جن کا لگتا ہے کہ ہم ان کو رزق دے رہے ہیں لیکن اللہ ان کا رازق ہے اس سے مراز جانور بھی ہو سکتا ہے اس سے مراز زمان اپنے ہمارے معاشرے کے وہ طبقہ بھی ہو سکتا ہے تو دکھنے میں یہ لگتا ہے کہ جن کو ہم پروائیڈ کریں حالانکہ ہم ان کو پروائیڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کون دے رہا ہوتا ہے اللہ دے رہا ہوتا ہے وَإِمْ مِّنْ شَيْئِمْ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ یعنی دنیا کی ہر ایک چیز کا ہمارے پاس خزانے ہیں ہمارے خزانوں میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو شامل نہ ہو یعنی ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں سبحان اللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کہ وہ خزانے ختم نہ ہونے والے ہیں سبحان اللہ اور یہ میری اور آپ کی قطعی ہے کہ ہم بڑی لیمٹڈ چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اپنی کپیسپی اور اپنی جو حالت اس کو دیکھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمارا اس چیز کے اوپر بلیب ہونا چاہیے کہ اللہ خزانوں کا مالک ہے دنیا اور آسمان کے اور انینڈڈ یعنی جو ختم نہ ہونے والے خزانے ہیں اور اس کو سامنے بہتر ہم اکتے لیے جو ہے وہ پھر اللیمٹڈ مانگنا چاہیے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ اور ہم ان خزانوں سے اندازے کے ساتھ یعنی جو ہمارا اندازہ ہے جو ہمارا حساب خطاب ہے اس کے مطابق ہم نازل کرتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ اور ہم نے بھیجا یا ہم بھیجتے ہیں ہواوں کو جو بھری بھی ہوتی ہیں پانی سے پھر ہم نے اس سے نازل کیا ان بادلوں سے آسمان کے ذریعے پانی کو اور وہ پانی ہم تمہیں پلاتے ہیں تم اس پانی کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے پودوں کے لیے آپ دیکھیں زندگانی کا سب تک نہیں اہم جو حصہ ہے وہ پانی ہے وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور تم تو اس کو اتنی بھی حمد نہیں رکھتے کہ زخیرہ کرلو یعنی جو تم پانی جمع بھی کرتے ہو مختلف قووں میں یا دریاؤں میں نہروں میں وہ اصل میں ہم تمہارے لیے اس کو زخیرہ کرتے ہیں ہم تمہارے لیے ان کو ایک اٹھا اس کو دیکھیں رکھتے ہیں ورنہ ہر وقت تو بارش نہیں ہو رہی ہوتی اور آپ دیکھئے کہ کسی قلت ہو جائے انسانوں کے لیے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِيينَ اور بشک ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں وَنُمِيدُ اور ہم ہی موت کرتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں اللہ اکبر ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہماری موت کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا ایسے ہی آگا میرے اور آپ کے ذہن میں خیال یا ہم چلے گئے تو جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا کیا بنے گا تو اللہ جی مجھے اور آپ کو ریمائنڈر یہ ایک دے رہے ہیں کہ تم امپورٹنٹ نہیں ہوں تمہارا جو وقت جانے کا ہے اس کا تمہیں چلے جانا ہے ہم اصل میں وارث ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ہم ہی خبرگیری کرنے والے مگرانی کرنے والے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ اور البتہ تحقیق ہم نے پتا ہے کہ کون تم میں سے آگے بڑھنے والے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَ الْمُسْتَقْقِرِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ کون پیچھے رہنے والا ہے وَإِنَّا رَفَّكَ هُوَا يَحْشُرُهُمْ اور بے شک آپ کا رب ان سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا جو آگے بڑھ کر نبی کے ساتھ ہیں یا ایمان میں جو آگے ہیں اور وہ لوگ جو پیچھے بڑھ کر اسلام کے خلاف مختلف سازشے کر رہے ہیں اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہ بڑا حکمت والا علم والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِمٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے مِنْ حَمَئٍ جو کیچر زدہ مَسْنُونَ جو بدبودار ایسی مٹی جو اکثر کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو کہ بارش کے بعد جب کیچر ہو جاتا ہے جو بہت ہی مڈ جہاں ہوتی ہے مڈی ہوئے ہوتا ہے یا جہاں بہت کیچر مٹی ہوتی ہے جب وہ سوکھنے کے قریب آتی ہے وہ جگہ تو وہ مٹی جو ہے وہ کھنکتی ہوئی یعنی وہ جو ڈرائیڈ کیچر ہوتا ہے وہ بڑا کھنکتا ہوا یا بہت ہی یعنی اس کے اوپر سے اگر کبھی گزرے پاؤنس کو ماریں تو آواز ہی محسوس ہوتی اس کی اس مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا اور ہماری جو ہے وہ حالت دیکھیں اور ہماری امیدیں اور عارضویں دیکھیں اور ہمارے اندر جو اکڑ ہیں غرور ہے اور جو ہم آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ہماری اصلیت کیا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُمِعَا قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ اور انسان سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا تھا آگ کی لپٹ سے آگ کے شولوں سے ٹھیک ہے یعنی ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلا انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور جن جو ہیں وہ آگ سے پیدا ہوا ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ کی رب نے فرشتوں سے کہا تھا اِمِّي خَالِقُمْ بَشَرَا میں ایک انسان بنانے والا ہوں پیدا کرنے والا ہوں مِنْ صَلْصَالِم مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُون کھنکتی ہوئی بدبودار کیچڑ والی مٹی سے فَإِذَا سَوَّيْتُو اور پھر جب میں اس کو درست کر دوں گا ٹھیک ہے یعنی اس مٹی سے میں جو انسان بناؤں گا پھر جب میں اس کو بالکل درست کر دوں گا وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ اور اس میں اپنی روح پھونکوں گا اپنا حکم پھونکوں گا فَقَعُوْ لَهُ سَاجِدِين یعنی سوگو اللائیب ہو جائے گا جب اس کے در روح آ جائے گی تو تم اس کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْهُمْ أَجْمَعُون تو سب کے سب فرشتوں نے پھر آدم کے سامنے سجدہ کیا إِلَّا اِبْلیس سوائے اِبْلیس کے اب اس نے انکار کیا اَيَكُونَ مَعَ السَّاجِدِين کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو قَالَ يَا اِبْلیسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِين اللہ جی نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں تو سجدہ کر رہا قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ اس نے کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کر ہی نہیں سکتا خَلَقُتَهُمِا صَلْصَالِم مِنْ حَمَئٍ مَسْنُون جس کو تُو نے کھنکتی وی مٹی سے بدبودار کیچڑ سے بنایا ہے قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا اللہ جی نے پھر اس کو یہ فرمائے کہ نکل جائے یہاں سے فَإِنَّكَ رَجِيمُ کیونکہ تُو مردود ہے تجھ پر میری لعنت ہے کہ تُو نے میری بات نہیں مانی وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اور تجھ پر یہ لعنت قیامت کے دن تک جاری رہے تھی قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو جب اللہ پاک نے یہ کہا کہ تم پر قیامت کے دن تک لعنت ہے اور اس لعنت کا آپ دیکھیں یہ اصل جو میننگ ہے یہ کیوں اللہ نے اس کو لعنت اس کے اوپر کی شیطان پر وہ اس کا غرور اور تکبر کرنا تھا اس سے یہ کہا تھا کہ یہ جو انسان ہے آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں پیچھے بھی ہم کئی دفعہ اس واقعوں کو پڑھ کے آئے ہیں اور مٹی جو ہے وہ زمین پر ہوتی ہے اور آگ جو ہے اوپر جاتی ہے تو میں تو اس سے بہتر ہوں اور یہ وہ ایک ایسا جرم ہے جسے اللہ پاک پسند نہیں کرتے اور بالکل اس کی موفی نہیں ہے تکبر ایک ہے غرور اور آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے پسے ہوئے طبقے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمی کمین ہے یا یہ نچلی ذات ہے یا یہ یعنی وہ ذات ہے ہمارے الحمدللہ اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے لیکن چونکہ ہم ہندووں کے ساتھ رہے ہیں اور ہندووں کی تو یہ جو تھیولوجی ہے یہ ان کا جو دین ہے ان کا جو عقیدہ ہے اس کا یہ حصہ ہے جو ذات پات کا تصور ہے ان کے ہاں چار بڑی ذاتیں ہیں اور ان میں سے جو سب سے چھوٹی چوتھے نمبر پہ ہے شودر اس کے بعد بھی پھر ایک اور یعنی شودر کے بعد بھی کچھ ایسی ان کے ہاں ذاتیں ہیں ذات پاتیں ہیں جن کو وہ بہت ہی گھٹی ہے شودر کا بھی بہت برا حال ہے لیکن اس کے بعد والا جو طبقہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں انٹاچیبل سنپو یعنی دلت آج کل میں چونکہ ہندو کمیونٹی پر کام کر رہی ہوں تو ان کی جو پچھلی تھیولوجی ہے وہ ساری کی ساری میری نظر سے گزر رہی ہے تو وہ اپنے اس حال پر خوش ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے جس مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں یہ اس کی طرف سے جو ہے یہ ہمارے اوپر یہ جو تقسیم ہے یہ مذہب کی طرف سے ہے تو they are happy you know content ان کو انہوں نے کبھی اس پر شکوا بھی نہیں کیا اس پر بہت سری movements ابھی recently اٹھی ہیں کہ انسان برابر ہیں تو یہ کیوں کچھ بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں لیکن جب مذہب کے perspective میں وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی اتنی کوئی بڑی مایوب بات نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ تمام انسان ایک ہی طرح کی اس سے پیدا کیے اور آج ہم انسان جو ہے ان میں categories بنالیں اور ان کے اندر طبقے بنالیں کسی کو ہم چور چمار کہتے ہیں اور جی بالکل یہ لو طبقہ ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو ایسا بولنے والے اور پھر ہمارے ہاں پاکستان کے اندر الحمدللہ کافی یہ کم ہو گیا ہے لیکن ابھی تک بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جو اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے اپنی ذات سے نکل کر کسی اور ذات میں کہ جی یہ چھوٹی ذات ہے تو چھوٹی یا بڑی ذات کون اسی ہے جب انسان سارے کے سارے ایک ہی مٹی سے بنے ہیں تو چھوٹا اور بڑا کون ہے اور یہی تو جن شیطان نے کیا تھا اس نے کہا تھا جو انسان ہے یہ چھوٹی ذات ہے اور میں جو ہے بڑی ذات سے تعلق کرتا ہوں تو اس بات کے بدلے میں جب اللہ نے اس کو لانت کا مستحق کیا قیامت کے دن تک تو اس نے کہا کہ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں کیونکہ یہ مقرب لوگوں میں سے تھا اللہ کے اور یہ جو شیطان ہے یہ ہے تو جن اصل میں جن ہے لیکن اپنی عبادت اور اپنی وہ اللہ کی obedience کے ساتھ یہ فرشتوں والے رتوے کو enjoy کر رہا تھا کیونکہ اتنا زیادہ یہ عبادت میں مشکول رہتا تھا تو اب اس نے اس کا بدلہ مانگا کہ جو میں نے اتنا ٹائم آپ کی عبادت کی ہے آپ کی بات مانی ہے اس کے بدلے میں اب مجھے قیامت کے دن تک آپ محلت دیں اور محلت کیا کہ میں انسانوں کے اوپر قبضہ کروں اور جو میں ان کے دل میں ڈال سکوں ان کے دل میں بات جو ہے وہ ڈال سکوں اور یہ تیرے رستے سے پھر ہٹیں اللہ جی نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں محلت دی جاتی ہے یعنی قیامت تک تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ جو تُو نے مجھے بے راہ کیا ہے ٹھیک ہے یعنی جو یہ جو بات ہے جس کی وجہ سے میں جنت سے نکل رہا ہوں ٹھیک ہے تُو نے بے راہ کیا سے مراد یہ ہے یعنی ظاہر ہے جو شیطان ہے وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا تو شیطان یہ اس چیز کو کوٹ کر رہا کہ یا اللہ جو میں اس رستے سے بھٹا ہوں ٹھیک ہے اور تیری چاہت نہیں ہے کہ میں ہدایت پر رہا ہوں بما اگوی تنی جو تُو نے مجھے بے راہ کیا ہے یا تُو نے میری اس بات کو جو یہ جو غرور والی یا میں ان سے بہتر اس کے پر میرے پر اوپر غصہ کیا ہے لَأُزَجِّنَنَّهُمْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اس کے بدلے میں میں ان انسانوں کے لئے کیا کروں گا زمین کو ڈیکوریٹ کر دوں گا مزین کر دوں گا ان کے لئے زمین سجا دوں گا یہ زمین کو ہی اب تا سب کچھ سمجھے اور یہ اس بات کے اوپر آئیں گے ہی نہیں کہ انہوں نے اس زمین کو چھوڑ کے جانا ہے وَلَأُغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور ان سب کے سب انسانوں کو ضرور بہتاؤں گا اللَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ مخلصین یہ شیطان خود ہی کہہ رہا ہے سوائے وہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں جو تیرے خالص کی ہوئے بندے ہیں جن کو تُو نے چن لیا کیونکہ جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ بچ جائیں گے ورنہ سب کے سب میرے اس دھوکے میں آ جائیں گے قَالَ هَذَا سِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ اللَّا جی نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے کون سا؟ یہ قرآن یہ اللہ کا دین یہ میرا سیدھا راستہ ہے اِنَّ عِبَادِي جب میرے بندے ہوں گے لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سَلْطَان تمہارا ان پر کوئی زور نہیں چلے گا مگر سوائے اس کے کہ جو تیری پیروی کرے وہ بہکے ہوں وہ میں سے ہو جائے گا اس سے تیری بات مانی وہ پھر بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائے گا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور بے شک جہنم تم سب کے لیے جو بھی تیری باتوں میں آ کر تیرے رستے پہ چلے گا ان سب کے لیے جہنم وعدے کی جگہ ہے یعنی ان کے لیے میں جہنم کا وعدہ کرتا ہوں رعوذ باللہ لَهَا سَبْعَتُ أَبْوَاب اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ ہر ایک دروازے میں جزء مقصوم ان لوگوں میں سے تقسیم شدہ حصہ ہوگا نَعُوذ باللہ من عذابِهِ وَغَضَبِهِ وَقَحْرِهِ اچھا اس حوالے سے میں تفسیر دیکھ رہی تھی کہ جہنم کے جو ساتھ طبقات ہوں گے سیون جو اس کے حصے ہیں جس کے ساتھ دروازے ہیں اس کے حوالے سے آتا ہے کہ ہر دروازہ جو ہے یعنی ہر جو جہنم کا طبقہ ہے وہ مخصوص مجرمین کے لیے ہوگا جیسے کئی جگہ پر آتا ہے یہ ایک دروازہ مشرقوں کے لیے ایک دہریوں کے لیے یعنی جو بلکہ خدا کو نہیں مانتے ایک زندیکوں کے لیے ایک زانیوں کے لیے سودخوروں کے لیے چوروں اور ڈاکوں کے لیے یہ ساتھ اس کی ڈیویجنز ہے یا پھر بعض جگہ پر آتا ہے کہ جو ساتھ جہنم کے درجے ہیں ان کے درجے تو اس پر نہیں کہہ سکتے طبقات کہہ سکتے ہیں یا اس کی تقسیم کہہ سکتے ہیں ان میں سے پہلا جو ہے وہ جہنم ہے اور دوسرا لضا ہے تیسرا حتمہ پھر سعیر پھر سقر پھر جحیم پھر حاویہ اور جو سب سے اوپر والا ہے جو جہنم کا اوپر والا درجہ اس میں معاہدین ہوں گے یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایک کلمہ تو پڑھا جو اللہ کو تو ایک مانتے ہیں لیکن اب تھی زندگی میں انہوں نے بہت کچھ ایسا کیا جو کہ اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے اور پھر اس کی توبہ بھی نہیں کی یعنی گناہ کیا اور توبہ نہیں کی تو ان کے لئے پہلا درجہ ہوگا جہنم کا یعنی جو سب سے اوپر والا حصہ ہوگا جو کم یعنی سمجھ لیں کہ گرم ہوگا گرم تو اس سے مراد یہ یعنی کہ اس کا عذاب ہلکا ہوگا اور پھر ان کو ان کی گناہوں کے عذاب کے بعد ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا اس کے حوالے سے میں آپ کو پیچھے والی وہ جو روبہ مائی عبدو علی آیت کی تفسیر کر کے بتا رہی تھی کہ جب وہاں سے علماء کہتے ہیں کہ مومنین کو نکالا جا رہا ہوگا موحدین کو ٹھیک ہے جو توحید والے ہیں تو باقی جو درجات والے باقی جبوں کے جو طبقات والے جو جہنمی ہیں وہ پھر حسرتیں گریں گے کہ ہائے کاش ہم کلمہ پڑھ لیں کم سے کم ہم نکالنے والوں میں سے تو ہو جاتے اور پھر اس کے بات یہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر یعنی جو واضح طور پر نہ کافر نہ مومن اور بہت خوف آتا ہے ایسی چیز کو سن کے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نسلوں سمیت والدین سمیت تمام میٹھے رشتوں سمیت جہنم کے ہر طرح کی عذاب سے بچا لیں اللہم اجرنا من النار یا مجیر ان المتقین فی جنات وعیون اور جو مومن ہوں گے متقی ہوں گے جنہوں نے وہ جو زمین ہیں دیکھیں یہ دیکھیں لَأُزَيِّنَنَنَا لَهُمْ فِي الْعَوْبِ جو زمین کو مزین کر دیا نا ہمارے لئے ہمیں اس زمین میں اس دنیا میں اٹریکشن ڈال دی ہمارے لئے شیطان میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسی دنیا کے لئے بنے ہیں ہماری ساری ایفرٹس میں اپنی ایفرٹس پر غور کروں تو آپ دیکھیں ہنڈرڈ میں سے نائنٹی نائن تو اس دنیا کے لئے ہیں کوئی ایک چھوٹی سی آخرت کے لئے اور آپ دیکھیں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ سونر اور لیٹر ہمیں یہاں سے جانا ہے کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہا نہیں ہے تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں ہمیں تو یہاں سے جانا ہی جانا اور مجھے اور آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ موت ہے اس کے باوجود ہماری کوششیں دنیا کے لئے کس قدر زیادہ ہیں اور آخرت کے لئے نہ ہونے کے براتے ہیں تو وہ لوگ جو متقین یعنی اللہ کو جنہوں نے پریفر کیا متقین جنہوں نے اللہ کو پریفرنس دی اللہ کے رستے کو پریفرنس دی اس کو اپنی دنیا کی زندگی پر فقیہ دی وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے ادخلوہا ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس جنت میں بسلام آمینین سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ اللہم جعلنا منہم اللہ جی ہمیں ہم لوگوں میں شامل فرمائے آمین وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے مِنْ غِلِّن کوئی جو بھی کینہ غصہ حسد جو بھی ہمارے دلوں میں تھوڑا تھوڑا سا رہتا ہے نا کوئی نہ کوئی تھوٹ ہے کسی کے خلاف کوئی نہ کوئی حسد کینہ کوئی شکایت یہ سب ہمارے دلوں سے نکل جائے گا اور ہمارے دل میں پیور ہو جائیں گے انشاءاللہ اور سب بھائی بھائی ہو کر جنت میں رہیں گے اور تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو اس جنت سے نکلنا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں میں لے جائے آمین یعنی آپ دیکھیں دنیا میں ہماری حالت کچھ ہی کام کرنے کے بعد ہم سارے ہی تقریبا تھکاوٹ اور بیماری اور کسی نہ کسی تکلیف کا شکار تھا تو اصل میں تو یعنی یہ جنت کی یہ خوبی ہے کہ یہ جنت ہی ایسی جگہ ہوگی جہاں کچھ سے تکلیفیں مسیبتیں وہ نہیں ہوں گی ادھر وائس دنیا میں تو یہ رہیں گے اور اسی طرح انسان جو ہے نا وہ ایٹرنیٹی چاہتا ہے انسان یہ ہمیشہ وش کرتا ہے کہ ہمیشگی ہمیں ملے تو وہ صرف جنت میں نصیب ہوگی دنیا میں نہیں ہو سکتی میرے بندوں کو بتا دیجئے خبر دے دیجئے نبی جو لفظ ہے ہم بھولو نبی بھی اسی نبی سے نکلا ہے نون با نبا نبا کہتے ہیں خبر کو نبی خبر دینے والا نبی یعنی آرڈر والا اس میں صرف ہے یعنی آپ خبر دے دیجئے دو تل دم دو انفارم دم کیا عبادی میرے بندوں کو کو ان سے بندے جنہوں نے دنیا کی زندگی پر مجھے پریفرنس دی جنہوں نے اللہ کی معنی کہ بے شک میں بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں اللہ کی مغفرت اس کی عذاب سے اور اس کی غزب سے بہت زیادہ ہے اللہ معاف زیادہ کرنے والا ہے اللہ کی مغفرت والے ایلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے غزب والے ایلیمنٹ کے نسبت اسی لیے اللہ کی بخشش کے اوپر امید رکھ کر نا امیدی سے بچنا چاہیے اور اللہ کی اس بخشش والی جو اللہ کی صفت ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ سے دعائیں ماننی چاہیے اور اس کو بار بار کوٹ کرنا چاہیے اپنے دعا میں کہ یا غفور الرحیم اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اے اللہ تو میری گناہ معاف فرما دے اور میرے پر رحم فرما وَأَنَّ عَلَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ اور بے شک میرا عذاب بڑا درتناسہ عذاب ہے یعنی میری بخشش اور میرا رحم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن وہ لوگ جو میری اس بخشش اور رحم سے فائدہ نہیں اٹھائیں اور اپنی گناہوں کی معافیہ نہیں مانگیں گے اور گناہوں پر گناہ کرتے چلے جائیں گے ان کے لیے پھر بڑا ہی درتناسہ عذاب ہے نعوذ باللہ من عذابی وغضبی وقہری اللہ تعالی ہر طرح کی عذاب سے بچائے دنیا اور آخرت کی تمام ترزلتوں اور رسوائیوں سے بچائے عذاب اصل میں زلت کی ایک تقدری ہے عذاب کا مطلب یعنی سزا آپ دیکھئے سزا یا پنیشمنٹ جس کو بھی ملتی ہے یہ ایک زلت یا رسوائی کی اس کٹیگری میں آتی ہے اسی لیے دنیا اور آخرت کی عذاب اور رسوائیوں اور ان تمام جو زلتوں ہیں اس سے پناہ کی تمام انبیاء کی ہمیں ہسٹری ملتی ہے وہ اسی طرح دعا کیا کرتے تھے اور اس میں پھر اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایڈمیٹ کریں یہ میرا قصور ہے میری غلطی ہے اسی لیے آپ دیکھئے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں تھے تو جو دعا انہوں نے مانگی اس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں اور لوگ مشکلات میں پڑھتے ہیں کیا تھی وہ لا الہ الا انت سبحانک اے اللہ تو پاک ہے تو بے عیب ہے تیرے اندر کوئی عیب نہیں میں مانتا ہوں کہ تُو میرا رب ہے انی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین بے شک میں نے ہی ظلم کیا ہے تیرے رستے سے دور ہو کر یا تیری بات نہ مان کر یہ جو الفاظ ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مانے اور ایڈمیٹ کرے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی کو تائیبین پسند ہے توبہ کرنے والے رجوع کرنے والے کہ وہ لوگ جو ان سے اگر گوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ الیٹ ہو جاتا ہے اس پر شرمندگی ان کو محسوس ہوتی ہے اور یہ یاد رکھی کہ شرمندگی اسی لیے محسوس ہوگی کہ اللہ کی فاور یا اللہ کی پریزنس یا اللہ کی ذات کا احساس ہو توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب ماننا اور اگر ہماری سے اس کی نافرمانی ہو گئی تو پھر اس پر شرمندہ ہونا اور توبہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہی نہیں ہیں اور ہم اپنی زندگی اپنی طریقے سے اور اپنی مرمانیوں سے گزارنے کو زیادہ پرفت کر رہے ہیں یہ چیز اللہ کو بلکل پسند نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے والوں میں بنائے اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتفہرین جو وضو کے بعد کی دعا ہے اس کو میں سمجھتی ہوں کہ ضرور ہمارے روٹین میں اور پریکٹس میں ہونا چاہیے تاکہ ہم اس دعا کو پانچ دفعہ جب بھی یا جتی دفعہ بھی وضو کریں پڑھ لیں کہ اے اللہ زیادہ توبہ زیادہ توبہ کرنے والے بار بار تیری طرف پلٹ کے آنے والے یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو اپنے گناہوں کے بعد اس پر شرم اللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے